مطای بے بہا ہے درد سوز عارضو مندی کہ سوز اور درد دی جیڑی دنیا ہے اے بے بہا مطا ہے اے ایسا سامان ہے کہ جیستی قیمت جیڑی علائی نہیں جا سکتی مطا اے بے بہا ہے درد سوز عارضو مندی مقام بندگی دے کر نلون شان خدا مندی کہ اگر کوئی انسان میں اپنے محبوب دی غلامی جو کٹ کے تو ایک آل آکھے کے تینوں میں بادشاہی دے ناوان تو فرمادہ نے درد درسوز دی دنیا محبت دی ایسی دنیا ہے کہ وہ آکھتا ہے کہ اس دروازے دی خاک میرے واسطے تاج سلیمانی ہے اور بادشاہی دی ایک قوڑی دی قیمت نہیں مقام بندگی دے کر نلون شان خدا مندی کہ اگر میں انہوں کوئی آجزی دی دنیا دے وی چو کٹ کے اپنے محبوب دی طلب سادق دی دنیا وی چو کٹ جے تے بادشاہی دی طرف لے جانا چاوے تو آکھتا بادشاہی دی ضرورت نہیں میں انہوں اس خاک دی ضرورت ہے کہ جس خاک دی اتب ہے کہ میں اپنے محبوب دی نال جلوہ کر اندہ خسن میرے جلوہ کاز روے اور عربی دے وی چوی آخ دے نے کہ جس ذات دی نال جس شاہ دی نال تیری محبت ہوئے گی وہ تینوں انیاں کر دے ہوئے گی اور تینوں بوریاں کر دے ہوئے گی تو فرما دے نے کہ کسے شاہ دی محبت انسان نو بہرہ کر دے دی ایک بوڑہ کر دے دی ایک کی مطلب کہ وہ سارا کچھ تا سن سکتا ہے لیکن اپنے محبوب دا گلہ نہیں سن سکتا وہ انہ ہو جاندہ ہے وہ شاہ دی محبت انہوں انیاں کر دے دی ہے کہ وہ ایک لازے واسطے بھی اپنے محبوب دا عیب ویکھن واسطے ہوں دیں آنکھاں تیار نہیں تو جن دا محبوب ہوئی بے عیب پھر اس دے ویکھن دا انداز کی ہوئے گا تو یہ عام حالات دے وچھ جس انہوں اسی لوگ تعبیر کرنے ہیں کہ فلانے انہال میری بڑی محبت ہے مجاز ہے تو اوستی قیفیت اور حالتیں ہیں کہ اوہ اس دا عیب ویکھن تو اور ان دا عیب سنن تو اوہ ماورا ہو جاندہ ہے اور یومی دوسرا ہے کہ جس وقت توستی محبت اپنے عروج نو پہنچ دی ہے اور اپنے کمال نو عشقِ الٰہی پہنچ دا ہے تو اوہ سوا اپنے محبوب تو کائنات دے وچھ اس نے کوئی چیز نظر ہی نہیں یہاں دی ہے میرے حضور نے اپنی قیفیت انہوں ذکر فرمایا ہے جناب فرمادے نے سواد صاف کا ڈٹھی ہاتھی نظر صفائی کیتی دل میرے دی ہاتھی دور سیائی شیشہ صاف جا ہویا دس سے غیر نہ کائی تھلا نور وجھلا چمکے ہر ہر جائی تو اس دی نظر تو اس دی نظر جس جگہ تے بھی اس دی نظر جان دی یہ کائنات دے وچھ اسنو اپنے محبوب تو علاوہ ہور کسے چیز دا حسن نظر نہیں آن دا جا مولا رہو فرمادے نے ہر کرا جامع دے عشق چاک شد کہ جس انسان دے لباس خودی نوں محبت نے چاک کر دیتا ہے اوزے ہرسے عیب کلی پاک شد فرمادے نے اوہ ہر ہرس دے کلو پاک ہر عیب دے کلو پاک ہو جانتا تو عرض بیہ کاردہ صاحب مالک کریم نے فرمایا کہ مومن جا ہے اسنو میرے نال سخت محبت آئے یہ خوشی محبت میرے نال ہے وہ خوشی کسے نال اس دی محبت نہیں اور ایک قرآن پاک نے دویں گلہ ذکر کیتی ہیں سورہ توبہ دے اندر بھی ذکر کیتی ہیں اور کئی مرتبہ میں اس مضمون نوں بیان کیتا ہے کہ اولاد دی محبت عزیزہ دی محبت رشتہ دارہ دی محبت مکانہ دی محبت مال تجارت دی محبت اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میرے راہ دے وچ تینوں ان چیزہ دے نال زیادہ پیار ہے تو پھر انتظار کر فاسق نکدی بھی ہدایت نصیب نہیں ہندی تو ایت آگیا اشدو حب اللہ اے دیکھو بار بار قرآن پاک دی آیت کریمہ اس واسطے بیان کیتیاں جاندیاں نے کہ تاکہ قرآن پاک دے مضمون دے نال توڑے دل دا تعلق ساڑے دا پیدا ہو جاوے اور اس گال نوں سمجھ لیا جاوے تو مال کریم نے ارشاد فرمایا اے حبیب فرماو کہ اگر تاڑے باپ وابناوکم اور تاڑے بیٹے و اخوانوکم اور تاڑے بھائی و ازواجوکم اور تاڑیاں بیویاں و اشیراتوکم اور تاڑا سارا کنبا و اموالن نک طرف تو موہا اور او مال جیراتو سی کمان دے جیوے تجارتن تک شونہ کسادہا اور کاروبار کی جندہی توانو مندیدہ فکر ہے کہ کدھرے کھٹا نہ پہ جاوے و مساکن تردونہا اور او مکان کے جیرے توانو بڑی پساندنے کوٹھیاں انہوں نے تلیشہ ہوندہ ہے روح زمین دے جنت دا نقشہ بڑیاں کارا انہ تمام چیزہ نو ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا احبہ الیکم من اللہ و رسول ہی کیا اے نا چیزہ نال توہڑا پیار اللہ اور اللہ دے رسول تو زیادہ ہے و جہادن فی سبیل ہی اور اس دے راہ دے ویچہ اپنے آپ نو قربان کرن تو جہاد تو اگر اے نا چیزہ نال توہڑا پیار زیادہ ہے تو فرمایا فتربہ سو انتظار کرو حتی یا تی اللہ بی امرہی اتھو تک کہ اللہ دے ذات پاک اپنا حکم لائے آوے واللہ لا یا دل قوم الظالمین واللہ یا دل قوم الظالمین قوم الفاسقین اللہ تعالیٰ حدایت نہیں دندہ اس قوم نو جلی نا فرمان ہوئے تو ایک گل کہ جے خوشی پیار جے خوشی محبت اللہ دی ذات پاک دے نال مومن نوئے او خوشی محبت کسے ہور چیز دے نال نہیں اللہ پاک نے فرمایا اگر کسے ہور چیز دے نال میرے توبت کہ دولی محبت ہوئے تو پھر فاسق نو قدی بھی ہدایت نصیب جے رہا ہے محبت ایشک دے اٹھو رہے تو پھر اید درود درود رو بکھے انو قدی بھی منزل نصیب نہیں ہوئے ایک گل اور دوسری گل قومن ڈاتا جو اللہ پاک نے غیرت دمیان بیان فرمایا ہے کہ محبت اور اشکِ الہی ان دے وچھ غیرت کی نیم دی آئے کس کی سمدھی ان دے چھ غیرت ان دی ہے اسنو مالک کریم نے خود ارشاد فرمایا ہوئی آتِ کریمہ سنو اللہ پاک نے فرمایا لا تاجدو قوم یومنونا باللہ والیوم الاخرے کہ ایسی قوم نہ پاؤ گے جلی ایمان رکھے اللہ دے اٹھے اور قیامت دے اٹھے کہ اس دا قیامت تے بھی ایمان ہوئے تے اللہ دے ذات پاک دے اٹھے بھی ایمان ہوئے پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے اور میرے محبوب دی گستاخی کر دے دعویوں نہ دے اے وے کہ ساڑا اللہ تے بھی یقین ہے آخرت تے بھی یقین ہے اس دعویے دے باوجود او کی کر دے او محبت کر دے کنہ نال انہ نال جنہ نو اے چیز نصیب ایمان نہیں ہویا اگے گین کے دسیا بیو کون ہون کنی مجبوری ہوئے توانو تو او میرے اور میرے رسول دی مخالفت کرن تتوسی انہ دے نال پیار کرو فرمایا مخالف انہ دے باپ ہون او ابنا ہون یا انہ دے فرزند ہون او اخوانہ ہون یا انہ دے پیرائے ہون او شیرات ہون یا انہ دے کنبا ہوئے فرمایا اولائے کا کاتب اللہ کاتبہ فی قلوبہ مل این ایمانہ و ایتوں بیرون من ہو اے او لوگ نے جنہ دا میارے ہوئے کہ باپ ہوئے پیرا ہوئے کنبا ہوئے جے ہو اللہ اور اللہ دے رسول دا محبت نہیں کردہ تو انہ دے نساڈہ تیرے نل کوئی تعلق ہوئے جنہ نو اے نصیب ہویا انہ انہ کی فرمایا اللہ پاک نے اولائے کا کاتبہ فی قلوبہ ایمانہ اے او لوگ نے کہ نقش کر دیتا اللہ نے انہ دے دینا دے چیماننو و ایدہ ہم بے روح من ہو اور تقویت بخی انہوں نے اپنے فیض خاص تے نال او اشدو حب الللہ کہ انہ انہوں فیض خاص تے نال تقویت بخی تو فرمایا و یدخلو ہم جنت انتجری من تاتر انہار و خالدین افیہا اے داخل کرے گا انہوں باغان دے ویجنہ دے تھلے نیرہ جارینے اور ہمیشہ وہ اس دے ویج رہنگے آخری گال کرمِ کریم آنا مالک کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہ و ردو اللہ انہوں راضی ہو گیا و خدا دے نال راضی رہ فرمایا کہ انہ دی جماعت دا نا کیے فرمایا اولائے کا حضب اللہ ہے اے بلند اکبار اللہ دا گروہ نے اللہ پاک نے فرمایا میرا گروہ دے ویج شامل نے میرا گروہ اس گروہ دا میں مالکہ جنہ دی محبت دا میار اے ہوئے تو مولانا روم نے جنہا فرمایا ہر کرا جامعہ دے عشقے چاک شد اوزہ ہر سے عیب کلی پاک شد اللہ انہ حضب اللہ ہم المفلحون سن لو اللہ تعالی دا گروہ دو جہانہ دے ویج کام یاب و کام رانہ ہے حضب اللہ دا میار ایک زندگی کی کہ محبت دی دنیا دے اندر سوا اپنے معبوب تو ہور کسے دی جلوہ گری نہیں ہو سکتی اور جتھ ہے جتھ ہے اللہ نے اپنی محبت دا ذکر فرمایا نہ رسول دی محبت دا ذکر فرمایا تاکہ تینوں پتہ لگ جاوے کہ محبتہ نہ لین نہ دونی اللہ اور اللہ دے رسول دے محبت ایک کے محبت ایک کے تو مولانا روم ایستے اٹھے گفتگو فرمایا لگ گئے نے تو گل سی عبادت دی عبادت کہ عبادت کیے تو عبادت آجزی دا نام ہے انکساری دا نام ہے اپنے مالک حقیقی نو پوجن دا نام ہے مولانا روم فرما دے نے سربدادی شکر خواہد سجدہ ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے تینوں سیر دیتا ہے اور یقینی طورت سیر ایک نعمت ہے اور ہر نعمت دے مقابلے دے مقابلے دے مقابلے دے شکر اندہ ہے تو وہ فرما دے نے سرببکشد شکر خواہد سجدہ ہے پاب بکشد شکر خواہد قادہ ہے فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے تینوں سیر بکشا ہے سرببکشد شکر خواہد سجدہ ہے کہ اے سیر جیڑا تینوں بکشا گیا ہے اے سواستے بکشا گیا ہے کہ اے سیر جیڑا اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچوں سے خواہد دے اٹھے جیڑا اے نا اے علودہ ہو جاوے اور پھر تینوں پاو بکشد شکر خواہد قادہ ہے اے پیر تینوں اسواستے اتا کیتے سو کہ اوز دے بارگاہ اکدس اچھکا دا کیتا کارتا حیات دے جیڑا تو اے نا بی پیر ٹرنو آستے نے سیر اچھا کرنو آستے بکھنے جیڑا عاشق نے انہا دا مضمون جیڑا ہے وہ ہوڑا فرما دے سیر سجدے و آستے بے تے پیر اوز دے را دے وچے قادہ کرنو آستے نے اور اے نیمتہ نے انہا دا شکر ہے کہ تو سجدہ کیتا کر اور اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچے تکمیل سلات کیتا کر نماز پڑھے آکار دیکھو مالک کریم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی مشہور تیام گالہ ہے دو چیزہ ہیں ایک ہے محبت اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اُتِ عمل تو دو آدھا تعلق ذاتِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا دی ذات دے نارائے تو یہود اور نسارہ نے اے دعویٰ کیتا تے آکھا کیسی اللہ دی ذات پاک دے محبائی باہا تے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم دے اُتِ ایمان کوئی نہیں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب کل ان کن تم تُحیبون اللہ محبوب فرماؤ کہ اگر تو انہوں اللہ دے نال محبت آئے ان دے جے کس انہوں اللہ نال بڑا پیار ہے تے فرمایا اس پیار دے واسطے ایک شایدہ کرنا ضروری ہے او اے وے کے فتہ بے اونی انہوں فرماؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ تو محبت اور اتباع دو محبت اور اتباع اگر محبت اتباع تو خالیت پھر بھی نکسے اگر اتباع محبت تو خالیت پھر بھی نکسے تو اس واسطے محبت تا تقاضہ کی ہے کہ اتباع ہوئے اور اس دے اندر خوشکی نہ ہوئے اس دے اچ پیار اور محبت ہوئے تو تاں اوہ میرے صاحب فرما دے نا گالویچ پھا گماندہ کھت کے تے ذکر و کھچ مدانی تے حیمت نال محمد بکشا بکھا نایا جانی تو ذکر اور فکر اور عبادت خداوندی جی لی ہے اے اپنے آپ نو محبوب دے واسطے وقف کار دینا ہے اور محبت تا تقاضہ ہے کہ جو خیالے یار دے وچ گالویچ پھا گماندہ کھت کے خوشی اور غام دے و چیزہ نہیں نا خوشی دے نال بندے نو راحت محسوس اندی ہے اگر آزمائش اور غام آوے تو بندہ پریشان ہو جاندہ ہے فرما دے نے کہ محبت اور عشق دی جا جدائے فرما دے نے گالویچ پھا گماندہ کھت کے تے ذکر و کھچ مدانی ہے اگر آزمائشہ جنیاں بھی ہاں نا تیرے دل اور تیری زبان دل دی اتو اللہ دی ذات پاک دا ذکر غافل نہ ہو جاوے غائب نہ ہو جاوے تے حیمت نال محمد بخشا مکھا نایا جانی صبر کار رکھے صبر کار صبر دا نتیجہ کی نکلے گا جناب فرما دے نیس ریڑ کے دیویچ چوہ کے مکھا نکل آوے گا فیرہ تو اے میں آ رہا ہے اور مال کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے تیری اتباع کرن تیرے پچھے پچھے آن تو پھر کی ہوئے گا یحبیب کم اللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میری محبت جیڑے دعویٰ کردے نے اگر تیرے اتباع کرن تیری محبت اور اتباع نو سمجن تو پھر یحبیب کم اللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اینہ نال محبت کرا گا اے میں اینہ نمابو پڑا لوا گا وَيَغْفِرْلَّكُمْ ظَنُومَكُمْ اور بخش دے ونگا تہاڑے واسطے تہاڑے گناہ وانوں واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بڑا بخشن والا رحم فرمان والا ہے تو ذکرِ الٰئی عبادتِ خداوندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور او عبادت کے جستے اندر محبت دا انسر شابن رہا ہوئے اس عبادت نمیہ سا فرما دیں خوشک رستہ خوشک عبادت بین دردوں بین سوزوں کہ اے عبادت ملکی پھائی لیکن نہیں آرے فر مردوں فرشتیاں دی تسبیح و تحلیل بے حد قیمتی عشق ہے لیکن جیڑا انسان آزمائش دی دنیا دے ویچہ ہے خوشات نفسانی دی دنیا دے ویچہ ہے اور اس دے دل نوں ہزار چیز اپنی طرف کھچن والی ہے لیکن اس دے باوجود وہ تمام خوشات نوں پس پشت ڈال کے اپنے معبوب لے جاندہ ہے تو چیزوں کوئی پرواہ نہیں کرتا اوز دی عبادت دا جرہ درد در سوزے ان دی لذت ہو رہے اور اے عمالہ کریم انہوں پسندہ ہے اے عمالہ کریم انہوں پسندہ ہے کہ انہیں سب کچھ گوا دیتا ہے لیکن میں انہوں نہیں سو گوایا ہر شہنو انہیں چھڑ دیتا ہے اور کائنات دیا تمام چیزان تو ان دا دل بے نیاز ہو گیا ہے لیکن میری ذات دے نہ رہے اس دا دل جڑا ہے با نیاز ہے اور اجے تک اس سے کم دے اٹھتے لگا ہویا ہے تو میاں صاحب فرمادے نے ہاں بین دردوں بین سون تو اے محبت جری عبادت ہے اللہ دی ذات پاک دی سوز دنال درد دنال قیفیت دنال اے جری اے فرشتیانوی نصیب نہیں جری اللہ دی ذات پاک نے انسان کامل میں کیتی ہوئی ہے خوشک رستہ خوشک عبادت بین دردوں بین سوزوں بیکھو نا ایک سڑک ہے تو اگے لگی جاندی سدھی جاندی اوہ اس دے مسافر نوں کوئی روکن والا نہیں کوئی چیک کرن والا نہیں کوئی شاہ پھڑن والی نہیں ان دا سفر اور ایک کوئی انسان آئے کہ جرہا ایک سڑک دے اتے ٹور دا ہے جگہ جگہ دے اتے ان دی پوچھ گے اچھا ہے کہ اوہ تمام رکابٹہ نو دور کر کے ان دی سپیڈش فرق کوئی نہیں آدھا مشککت ان دی زیادہ یا دوسرے دی زیادہ ہے جنو جگہ جگہ دے اتے شاہ پھڑناڑی آئے وآدن ہما شاہر پرز خوبہ منہ ما خیال ما ہے چے کند کے چشم خود بھی نا کند با کس نگاہ ہے اکھے سام تیرا مخلوق جیڑی تو پیدا کیتی ہے اوہ حسن دے نال جہان پھریا پیا ہے ہما شاہر پرز خوبہ کائنات ساری معبوب دی تخلیق ہے اور سب دے اتے حسن ذات الائی ہما شاہر پرز خوبہ منہ مو خیال ما ہے تو میرا اپنے معبوب اللہ ہی خیال تے توجہ ہے کیوں چے کند کے چشم خود بھی نا کند با کس نگاہ ہے جس آکھ نے اس معبوب نو بکیا ہے اوہ کسے ہورلے نہیں بک کسے ہورلے ہو نہیں بک دی تو مضمون ذرا دیر ہو گئی ہے تمہید مان دیں مولنا روم ارشاد فرما دیں ہرچے جوز عشق استشد ماکول عشق مولنا روم ارشاد فرما دیں ہرچے جوزا مولنا روم ا stem مولنا روم ارشاد فرما ارشاد اے کسے کیا را روم ارشاد فرما nē چرا ہے ہرچے ہیں دو جہاں یک لانا پیشے نوالِ عشق جناب فرمادے نے ہر چجد عشق است شد ماقولِ عشق عاشق دے واسطے سوا اپنے محبوب دے شکتوں جو چیز بھی ہے او اس لی خورا کے او اس لی کی ہے خورا کے تے میں سورہ توبہ دا مضمون تان قرآن پاک دین سکتی دینا اللہ پاک دین بیان فرمایا کہ جتھے میرا اور میرے محبوب دا پیار ہوئے ہوتے اور کیسے دا نہیں ہو سا کرا تو فرمایا دو جہاں یک دانا پیشے نوالِ عشق کہ عشق و محبت دی یک چون جے تے دویں جہاں دانے دی ترانے اگر کوئی انہوں آکھے کہ اے دانے لے لے تے تے تُو راضی ہو جا او آخدہ نہیں ہے تے دویں میری خوراک نے انہوں تمہ حضم کرنا ہے تے دسنا ہے بھی میرے واسطے بنے نہیں میں انہوں واسطے نہیں بنے آئے ایک ہی نے ہر دو عالم قیمتیں خود گفتائی تُو اپنی قیمت لائیے دو جہان فرمادے نے نرخ بالا کن کے ارزانی حنوز آپ دا مول و دا تُو سستہ پہ ویکھ رہا ہے تُو تا بڑا ہی قیمتی ہے عارفِ روم فرمادے نے اللہ دی ذات پاک دے عاشق دی جزا عمل دی کائنات دی کوئی چیز نہیں خود خدا دی ذات تو اس دی جزا ہے تو فرمادے نے کہ دو جہان یک دانہ پیشے نولِ عیشق اگر وہ سنوز کو خریدن دی کوشش کرے فانی چیزان دے نال یا باقی چیزان دے نال جنہیں کہ مخلوق دے زمرے چاندیاں نے فرمادے نے کہ عیشق دی چونج دو وہنے کھا جاندے گیا اور آگتی ہے نہیں میں یہ تب میری خوراک نے میرے واسطے بنیا ادھل فتل جنت للمتقین کہ متقین دی جنت جنت نو متقین دے قریب کر دیتا گیا وہ میرا مکان ہے میں اس دا مکین ہاں ہر مکان دی عزت مکین دے نال اندھی ہے اس واسطے اکے تا میرے واسطے بنایا گیا ہے میں کندے واسطے ہاں میں خدا دی ذات واسطے بنیا ہاں جی دانہ مار مرگرہ ہرگز خورا دانہ مار مرگرہ ہرگز خورا دانہ مرگرہ دانہ مار مرگرہ ہرگز خورا دے اس دے اتمراروں مشال دے کہ داستے نے کہ مرگ نو دانہ پایا جاندہ ہے او دانے نو چوگدہ ہے گھوڑے دے اگے کھا پایا جاندہ ہے کدی تو ویکھیا ہے کہ دانہ مرگ نو کھا جاوے تے کھا گھوڑے نو کھا جاوے نہیں نا اے تو ان دی خوراک فرمانے نے لیکن عاشق دی خوراک کی یہ ہر وہ غیر جڑا اس دی نفی کرنا اور اس دیوار نو عبور کر دینا فرمانے نے کہ دویں جہان عشق دی چوندی سامنے دانے دی احسیت راکھ دینا ان دی خوراک جس وقت تک کہ وہ سنو عبور نہ کرے اس دا عشق و محبت دنیا جنہا نہیں لکھا جاندہ تو اے بیان کر کے مولنہ روم ہن ایک مضمون بیان کرنے لگے نی عبادت دا اور بندگی دا تو اس دے اتے غور دے نار سنو اے بے کھنن جمعہ دا دینے رمضان شریف دا مہینہ ہیں تو انتے داد ویوات دی جاندی تو ہر بندان دا رمضان شریف اچھ عبادت کرانگے حالانکہ اس گال دے کوڑو بے سمجھ انسان ہو جاندہ ہے کہ تیری تخلیق دا ہر دن اللہ دی ذات پاک دی عبادت دا زینے ہر گھڑی تیری اللہ دی ذات پاک دے ذکر دی گھڑی آئے تو انہوں محدود کار لیا ہے ایک سال دے ایک مہینے دے ویچے تو اس لئے اٹھے گھڑ کرنا چاہی دا ہے کہ میں جو پیدا کیتا گیا دا میں پیدا کس واسطے کیتا گیا جس وقت تیری تخلیق دا مقصد ہی اللہ دی ذات پاک دا ذکر اور عبادت ہے تو اپنے مقصد دے کوڑو جڑا انسان غافل ہو جاوے یقینی ناکام ہو جاندہ ہے اور جس دی نظر اپنے مقصد دے اٹھے روے اپنے محبوب دے اٹھے روے وہ ہمیشہ کام جاہا ہے تو اس گال دے اٹھے گھور کرو کہ ہمیشہ اللہ دی ذات پاک دے ذکر اور محبت دی اما فلان اور عبادت دے جس سرگرم رویہ کرو کیونکہ انسان دے دل دی خوراک آئے تے رو دی خوراک آئے جنہاں اللہ دی ذات پاک نے نصیب کیتی ہے نا وہ ناں دے کوڑو تسی قفیت تو انویں نصیب ہو جائے گی سانویں نصیب ہوئے تو بندے نو خود پتہ لاکدہ رہیں گا کہ میں نے کوئی شاید خویندی پہ یہ کوئی آدھی پہ یہ یا نہیں جی پاندگی کنے تا شبیت آشش تعلیم بنبندگی کساب بندگی کن تا شوی آشک لال عبادت کار تاکہ تو شاید آشک مان جائے ارخ روم فرمادے نے کہ عبادتِ الہی خدا دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ فرائض دا نوافل دا کرنا تو اس تا مقصود کیے رومی فرمادے نے بندگی کن تا شوی آشک لال بندگی کتا کر خدا دی ذات پاک دی بارگاہ دے شایدہ ریزی کتا کر ذکر دی نہ ہوتے ہر قسم نے کی تاکار ہو سکتا ہے کہ تینوں اللہ دی ذات پاک اپنی محبت نصیب جا کر کی کرے محبت نصیب کرے اے ذکر کر کے تے پھر ایک بڑا خطرناک مضمون ہے اس دی طرف تنبیہ کرنے لگ گئنے کیوں دے تو بچیں تو فرمادے نے جس وقت انسان عبادت دے ویچ مستقرک ہوندہ عبادت کرنی شروع کر دیندہ ہے تے نال نال ہوندے ویچ تکبر تے غرور پیدا ہو جاں شروع ہو جاندہ ہے اور غرور اور تکبر اسنوں ہما وقت اسگال دے اکساندہ ہے کہ جو کچھ میں پیکارنا کو ہر کوئی ہمیں پیکارتا ہے کنوں نصیبیں تو ہر دوسرے انسان جی رائستو محروم ہے اسنوں بنظر حکارت بھی اخدا ہے تو دل دے اندر ایک تکبر اور جب پیدا ہو جاندہ ہے تو فرمادے نے کہ عبادت تکار ایک قسمی چیز ہے اور ایک گننے چاہ جاندی ہے گندے چاہ جاندی ہے کہ میں آکیتا میں آکیتا میں آکیتا کیونکہ ایک قسم ہے اور قسم جیڑا ہے نہ ہو عمل دے وے چاہ جاندی ہے تو وہ پھر اسنوں عمال دے اک فرست ہوں دے دماغ دے وے چلن لک پہن دی ہے تو فرمادے نے کہ بندگی دا مقصود دے وے کہ اللہ دی ذات پاک تینوں اپنی محبت دا نور اطا فرما دے وے اور جس وقت تو محبت دا نور اطا کرے گا تینوں کائنات دیا تمام چیزیں دے کلو بے نیاز کرتے رہے کی کرے گا بے نیاز کرے گا تو بندگی دے اکتے ہونے اگلا شہر ہوسے اکتے گوھر کرنا جی جی بندہ دار 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 تار دار 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 عاشق آزادی نخواہد تابد جناب تقابل شروع کر دیتا ہے کہ غلامی اور بندگی بندہ اور عاشق اور محب اندہ فرق کیا ہے تو فرمانے نے کہ بندہ آزادی تمہ دارز جاد جیرا غلام ہے نا وہ اس گالدہ تمہ رکھتا ہے کہ میرا مالک میں نو آزاد کر دے ہوئے میرا مالک میں نو آزاد کر دے ہوئے کہ میں نو آزادی نصیب ہو جا ہوئے فرمانے نے اور اللہ دی ذات پاک دا محب اور جیرا عاشق آشق آزادی نخواہد تابد اس چیز دا متواللہ ہوندہ ہے کہ میں نو قدی بھی آزادی نا ملے میں نو قدی بھی کہ دے اے نا آخ دے ہوئے جا تینو میں چھڑیا تو فرمانے نے کہ غلام جڑا ہے وہ چاند آیا کہ مالک میں نو آزاد کرے محب اور عاشق اپنا محبوب اور معشوق نواندہ ہے کہ میری خواہ شہوے کہ تُو میں نو قدی بھی آزاد نہ کرے تو بے دم صاحب فرمانے نے کاش میری جبین شہو سجدوں سے سر خراز ہوئے کہ کاش میری محبت دا متھا سجدیاں دے نار سر بلان دو ہوئے دیکھو نا متھا مٹی دے بندہ لاندہ ہے ناک لاغ دا ہے پہشانی لاغ دیئے مٹی دیتے لاغ دیئے تو آج زیدی آخری سٹیج ہے تو فرما دے نے کاش میری جبین شہو سجدوں سے سر فراز ہو کہ جو میں جو میں تیری خواہ کے محبت دے نارے سر میرا تی پیشانی خواہ کا لود ہوئے گی اس سر بلان دندا جاوے گا اس سر کی ہوئے گا کاش میری جبین شہو سجدوں سے سر فراز ہو یار کی خواہ کے آستا تاجے سرے نیا جا تو اے تیرے دروازے دی مٹی میرے سر دا تاج بان جاوے اے میری خواہ چاہے تو فرما دے نے کہ غلام جڑا ہے مالک دے کرو آزادی چاہدہ ہے عاشق اور محب جڑا اپنے محبوب دے کرو اے آزادی نہیں چاہدہ آندہ ہور بان مینو جی میں بان ساکنا ہے عجرہ میاں صاحب فرما دے نے گالوچ بھاگ امادہ کھاتے دے ذکرو کھچ مدانے تو میرے حضور نے اس مضمور نے بیان کیتا ہے جنہ دکھان تھی پایا ہمیں حمیم مکھ نہ موڑا چاہے دکھ ستاون جنہ دکھان تھی پایا سکھی کھول گمامان یار دکھان تھی ملدے سکھی پہے پشتاون جدہ دھوڑ گا لہوے دو خدور ہو جاؤں تو مولانا روم فرما دے نے بندہ آزادی تمہ دارت سے جاد کیونکہ بندگی عمل ایک قصب ہے گنہ نے چاہ جاندہ ہے جیگہ غلام ہے وہ آزادی نو چاہ نوالا آندہ ہے کہ میں انہوں آزادی ملے آشک آزادی نا خواہت تار عمل محب جیڑا ہے وہ قدی بھی محبوب دے کونوں آزادی نہیں چاہ دا آندہ میں انہوں ہور غلام کارلائت ہوا جی بندہ دائم خلق دو ادرار جو ادرار جو ملک کریم نے ارشاد فرمایا عضو اللہ و شکرہ وَمَنْ عَرَدْ عَنْ ذِكْرِ جِسْنَي مُوْ فِیرَيَا مِرِي يَادْ دِكْوْرُوْ جِنْنَي مُوْ فِیرَيَا مِرِي يَادْ دِكْوْرُوْ اللہ دی ذات پاک دا محبوب اس دی یاد دے کلو قدی مونی فیرزا کیونکہ انہوں دی روح دی گزا ہے مولنا روم نے مثال دی تی کہ اللہ دی ذات پاک دے عاشق دی جیڑی عبادت ہے انہوں دی مثال انہوں دی مثال ہے انہوں دی مثال انہوں دی مچھی پانی دے بیچ جائے تو مچھی نو کوئی بندہ آکھے کہ کدھی کدھی پانی نو ملیا کارے او سا کدھا ہے او تا انہوں دی زندگی ہے او تا انہوں دی اس وقت تو اس تو جدا ہوئے گا اس وقت تو مر جاوے گا تو فرمادے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے محب دی غزا کی ہے وہ ہما وقت تو اس دی یاد دے بچ مستقر کرائنا بس فرمایا وَمَنْ آرَادَانْ ذِكْرِ کہ جس نے مو پھیرا میری یاد دی کرو فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً تَنْكَمْ وَنَا شُرُوا يَعْمَ الْقِعَامَ آمَا تو اس سے واسطے زندگی دا جدا لباس انہوں تنگ کر دیتا جاندہ ہے کہ باوجود کائنات دیا تمام نعمتہ موجود ہوندے انہوں بندیاں کچھ ہا جاوے بھی انہوں تکلیف کیے ہوندے کوئی کسی چیز دی کمی نہیں لیکن سکون نہیں آگا سکون ہے یہ سندے رہن دے جانا مال دی اولاد دی پیسے دی عزت دی شورت دی کسی شاید دی کبھی نہیں تو انہوں کی ہے جی پھر وہ آخ دینے جی سکون کوئی نہیں آگا نہ مینو نیندر آن دی ہے نہ مینو قدی چین نصیب ہویا ہے میرے واسطے انہیں میں ہر شاید جیلی مینو کھان دی پئی ہے کیوں کیوں اللہ باگ نے فرمایا کہ جن دن آپ تو سکون لا بنائیں انہوں نے بے سکون نہیں ہے سکون تو انہوں نے چاہی نہیں آگا سکون جدو میں نصیب ہویا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلان دا اتمنان میری یاد دے نالوا بستا ہے تو فرمایا ومن آرہ دا انذکری کہ جس نے میری یاد دیکھو اپنے مو نو پھیرے آوستے واسطے زندگی دا جامع لباس تنگ کردتا جاندہ ہے اور اسنو قیامت آرے دن انہ اٹھایا جاوے گا کی کھلے جاوے گا امن ہوا کانے تون اسنو انہ اٹھایا جاوے گا کہ اسی ویکھنوالی شائع آنکھ کوئی نہیں ہوئے گی تو دوسرے مقام کے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا رات سکون دے واسطے بے سون دے واسطے بے خود قرآن پاک کے جس دا ذکر ہے کہ رات میں سکون دے واسطے بنائیا ہے تینو آرام دے واسطے بنائیا ہے دن کام قائد دے واسطے بنائیا ہے جس انہوں اسی آخ نیاں کہ اللہ پاک دا فضل تلاش کرو اوہ فضل دے تلاشی اسی صرف تک کرتے جسم تاک مادود کیتا ہے اب ایوہی فضل بس بے دن فضل دے واسطے اللہ دی ذات پاک دے روزی کمان واسطے دن دے تا رات سکون واسطے ان دے تے بڑا زور لما چوڑیاں تکریرانے اس دیتے بے اللہ دا فضل لابدے پھرنے ہاں اللہ پاک فرما دے نے کہ میں تے انہوں فضل دا سنہ بے کی جنہ دین بھی فضل لبیا رات بھی فضل لابدے انہوں دے بڑا فرقی فرمایا عظم اللہ شہن ام من ہوا قانتن انال لیل ساجدن وقائمن یحظر الاخراتا ویرجو رحمت ربیہی اللہ پاک نے فرمایا پھلا اوہ شخص جیڑا عبادت ہے جب بسر کردہ رات دیاں کڑیاں کدھی سجدہ کردیا کدھی قیام کردیا تو رات سکون واسطے اللہ پاک نے فرمایا اوہ بندہ جیڑا رات دیاں کڑیاں بسر کردہ ہے کدھی قیام دیویج کدھی سجود دیویج اور باوجود اس گالدے کی عبادت دیویج جو لگا ہے تو پھر بھی میری باز پرس آخرت تو ڈردہ پہ آئے ان دی نظر اپنی عبادت اتے غروب تے تکبر نہیں خوف محبت پھر بھی دل دیویج موجود ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ باوجود کی انہی انہوں اللہ پاک نے رحمتہ دے نال نوازہ ہے یرجو رحمتہ ربی ہی میری رحمت دے اتے امید راکھ دا ہے وہ جیڑا ملنا نو فرما دے سانے کہ غلام جیڑا ہے بندہ جیڑا ہے وہ قصب قصب ہے عبادت قصب ہے کہ قصب عمل چاہ جانتی ہے تو جیڑی شاہ عمل ہے چاہ جاوے نا انہوں بندہ گھنڈا ہوئے مزدوری کیتی ہے انہوں ملے گی قدو ملے گی اللہ پاک نے مہدہ ہے ساری رات کے عامتے سجدے چھے گزارتے ہیں دینے یبیتونا واللہ زینہ یبیتونا لے ربی ہم سجد وقیامہ دجے جگہ تے اس طرح بیان فرمایا گیا ہے تو فرمایا کہ آخرتہ بھی ڈارے تو پھر امید کے اس طرح یرجو رحمتہ ربی ہی اپنے رابدی رحمت اٹھے امید ہے کسے شہد اٹھے ہور امید نہیں صرف اپنے رابدی رحمت اٹھے امید ہے کہ میں نوں اب تیری باز پرستے کلو اگر کوئی چیز بچا ساکتی ہے تو صرف تیری رحمتی بجا ساکتی جی دینہ کوئی جگہ جگہ بندہ دائم خلط و ادرار جوست فرمادے نے ان دینہ اوہ ہمیشہ اس گالدہ متلاشی اندہ ہے کہ میرا مالک میرے تے راضی ہوئے تے میں نوں اکرام تے خلطان لباس دےوئے تے انعام دےوئے کہ میں آکھ کام کر کے آیا میرا مالک خوش ہوئے گا میں نوں انعام دےوئے گا خلط دےوئے گا درجہ دےوئے گا خلط اے آشک ہما دی دارے فرمادے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے آشک دا جیڑا انعام اور خلط اور لباس ہے نا اوہ ایک کی چیز چاہدہ ہے اوہ چاہدہ ہے کہ میری نظر ہوئے اور تیرا حسن بے مثال ہوئے بس اور کسے شاہدی ضرورت ہے میں نوں اور کسے شاہدی ضرورت نہیں صرف تیرے اور میرے درمیان ہجاب نہیں ہونا چاہیتا ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ایک فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری تو فرما دے نہیں خلط ای عاشق ہما دی دارے اوست اللہ دی ذات پاک دے محبتہ انعام کی ہے کہ اوستی نظر دے گے کوئی چیز ہجاب نہ بنے ان دے اور ان دے حسن محبوب دے چھے ہجاب اٹھ جان بس نظر ہوئے تے ان دا حسن بے مثال ہوئے گا جی جی در نہ گل جگہ ایشک در گفتو شنید ایشک زریعہ ایشک کارش نا پتے در نہ گل جگہ ایشک در گفتو شنید فرما دے نہیں کہ میں گفتگو کی تی تقابل کر کے تینوں دس سے آئے بھی محبت کی چیزیں غلامی کی چیزیں محبوب دے نال تعلق کے ہو جائے اور غلام دے اپنے آقا دے نال تعلق کے سے دے ہیں دوہ دی طلب کے اس طرح دی ہے سارا ذکر فرمایا نے فرما دے نہیں در نہ گل جگہ ایشک در گفتو شنید کہ محبت اور ایشک کین تے سنن دے وچ نہیں سما ساکدا آکھن اور چیزیں ویکھن اور چیزیں سنن اور چیزیں تے اس نوں عمل کرنا اے وکھری چیزیں تو فرما دے نہیں کہ جیڑی شاہ چکھن والی ہوگے ان دی تعریف کرتی جاوے تو اندر سواد تا نہیں نا ساکدا میں سویرے دودھ پیتا سی پہ بڑا ہی لطیف بڑا ہی پتف آیا کیا بات ہے اندر جننے بھی لفظ آخدا جاوے گا اندر سواد جیڑا ہے نا وہ اور مغلق اندر جاوے گا قدی انہوں شاہد نال تشبیح دے وے گا پھر وہ بندہ شاہد اللہ خیال کرے گا شاہد تو آٹکے کسی اور نالتے ہیں تو فرما دے نہیں کہ جیڑی شاہد چکھن والی ہوئے نا انہوں چکھن ہی پتا لاکدہ ہے اہمیں پتا ہا نہیں لاکدہ تو فرما دے نہیں کہ عشق کین تے سننوارچ نہیں آسا کدا عشق دریائے استقائے رشنہ پدید عشق دریائے جس دی گہرائی معلوم نہیں آگی اوے کھونا قرآن پاک نے غیرت محبت دے ذکر فرمایا ایمانی دا اور تمام چیزیں دے ذکر کر کے دسیا ہے تو اجیڑا بندہ اس دے وچو گزرے گا تو انہوں پتا لگے گا نا تو یہ سا لطف کی ہے انہوں ہر شئی چھڑیاں لطف آدھا ہے تے دجے انہوں چھڑیاں تکلیف ہم دی ہے فرما دے نہیں کہ تکلیف تے سخ دو متضاد چیزہ ہیں یہ انہوں کے میں سمجھے چاہ سکے کہ عشق انہوں خوشی کے میں محسوس ہم دی چھڑیاں تے دجا چھڑ دا پیا لیکن مجبور ان پیا چھڑ دا مولنہوں فرما دے نہیں تیرے وجودہ دی دکان کرائے دی دکان ہے تے انہوں بھیڑے نا لکھے خالی کرن دی کوشش کار تو انہوں نے چھڑیاں لانا ہے کہ فرانی ٹاکی لائیے پٹی گئی ہے ٹاکی لگ دی کوئی نہیں جیڑی ٹاکی لانا پٹی جان دی یہ کوئی کام باندہ ہی نہیں پیا ہے یہاں باندے آخ مزد جناب فرما دے نہیں کہ کرا ہے دی تو کانے جب باندہ دعویٰ کرے نہ میری یہ تے اگرے انہوں کٹ دینے ہوتھوں تو جیساڑے وہ نکل دا ہے پھر سارا جان ویخ دا بھی اکیمی نکل دا پیا ہے سمان ہوندہ کدر ساٹھ دے نہیں لتنا آلے گے کھڑے ہوندہ نے کوئی پھنڈن توڑو ناڑے کھڑے ہوندہ تو جناب فرما دے نے وجود والی جیڑی دکان ہے بھی کرائے دیئے تے تمہیں دے جمال مارکت بے کہ ٹاکیاں پیا لانا ہے جناب فرما دے نے چیتھڑے نہ سیتا کر کو کم کیتا کر رکھے اس دکان ہے کہ آپ پہ ٹھے جانا ہے انہیں رہنا جناب فرما دے نے کہ آپ ٹھا دے تاکہ تینو مزدوری مل جاوے جیساڑے آپ پہ ٹھوے گی نا کہ پھر تینو مزدوری نہیں جناب فرما دے نے اپنے ہتھی ہے کہ اس انہوں ٹھا تاکہ تینو اس دی مزدوری ملے جی قطرہ آئے باہر نتوان باہر نتوان شمر سے ہفت دریان پیشیاں بغرست خردے قطرہ آئے باہر نتوان شمرد سمندر دے قطرہ نوں شمار نہیں کیتا جا سکتا کوئی بندہ سمندر دوں قطرہ دے سورت جگنان لاغپویت گنید جاوے گا نہیں نا گنیدہ ہفت دریا پیش آؤں باہرست خرد فرما دے نے کہ عشق دے سمندر دے سامنے ستے دریا بڑے چھوٹے ہی اکھے ستے دریا بڑے چھوٹے اللہ دی ذات پاک سانو اپنی اخلاص اور محبت دا نور نصیب فرماوے ساڑے دل دی شیائینو اپنے کرم اور اپنے فضل دے نال دور فرما دے ساڑے دلان دامو اپنی پاک ذات اللہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادب و احترام نصیب فرماوے ارسانو عمل دی توفیق اطاف فرماوے ایک دفعہ لحمد شریف